جمعید علماء کی ایک اسپیشیالیٹی رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ شدت پسندی کی مخالفت کی ہے یہ علمبردار رہی ہے اعتدال کی مجل پان کی میانہ روی کی اس کی خصوصیت ہے اور یہی اسلام کی اسپیشیالیٹی ہے اسلام اور شدت ایک جلجمع نہیں ہو سکتا ہے اسلام کٹک ہو ہی نہیں سکتا اور اگر کٹر ہے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا جمعید علماء اس اسلام کو ریپریزنٹ کرتی ہے جو ریل اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے اور معاملات کو اسی لئے جمعید علماء نے جب اس وقت جب ہوا کا رخ بلکل الگ تھا لوگ مذہب کے نام پر اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے تو جمعید علماء مسلمانوں کی ارگنائزیشن تھی علماء کی ارگنائزیشن تھی اور اس نے ٹو نیشن تھیوری کو اپوس کیا تھا میں یہ تاریخ یاد دلانے کی ضرورت نہیں لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کی تمہید کا طور پر میں نے ارز کیا جمعید علماء نے اس وقت میں ٹو نیشن تھیوری کو اپوس کیا ایک قوم کی بات ہوتی تھی ایک وطن کی بات ہوتی تھی ابھی ویتک صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے جوڑنے کی بات کونی چاہیے اس پورے سب کونٹینٹ کو جوڑنے کی بات کونی چاہیے ایم جینٹ پر صاحب بیٹھے ہیں میں شدت پسندی کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا یہاں ماں فاہم لوگوں گا ہے سسٹم نہیں ہے یہ صرف تقریب وازی کا یہاں پہ بس مبارک بات دیتے ہیں باپ ختم کر دیتے ہیں لیکن عجیب قیفیت میں عالم اسلام ہے دنیا کے مسلمان ہیں اور دھر ان کا ایک ایک خاص سوچ کے لوگوں کو اسلام کا ریپریزنٹیو بنا کے پیش کیا جارا ہے اور وہ اسلام کے نام ایک تو کسی کو مارنا کسی کو ستانا کسی پر ظلم کرنا یہ اس کو اسلام کی ستمت پر برداشت نہیں کر سکتا اسلام نہیں کر سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے اسلام نہیں ہو سکتا پھر اوپر سے وہ کام اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہو تو اس کا جرم اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہیں کوئی جغرافیہی جھگڑا ہے یا کسی کا کوئی علاقہی جھگڑا ہے کسی کا کوئی ذات پات کا جھگڑا ہے ٹھیک ہے وہ جھگڑا ہو سکتا ہے وہ جھگڑے کو نمتانے کے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن اس کو اسلام کی لڑائی بنا دیا جائے اور وہ اسلام ہو جائے اور اسلام کے نام پر جہاد کے نام پر یہ سارے کام ہونے لگے اور ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے ہیں تو اس سے بڑا عالمیا کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے کے تو آج میں اس خوشی کے موقع پر اس دکھ کا اظہار کر رہا ہوں جس تکلیف اور دکھ میں میں مقتلہ ہوں میرے اسلام کو لوگ کرنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا اسی کو دیکھ رہی ہے اور یہی سمجھ رہی ہے کہاں یہی اسلام ہو سکتا ہے یہی جہاد ہو سکتا ہے میں دائش کے بارے میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں اور شاید شاید نہیں اپنے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چودہ پندرہ سو سال کی اسلام کی تاریخ میں اسلام کے سامنے اتنا بڑا چیلنج کو نہیں ہوگا جو دائش کی شکل میں آئی ایس آئی ایس کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اس کو کچھلنا ہوگا اس عظم کے ساتھ کچھلنا ہوگا اور ہم اپنے اس خطے میں اپنے اس ملک میں انشاءاللہ اس کو کسی قیمت پر پندے نہیں دیں یہ عظم ہے میں آپ حضرات سے سما خراشی کے لیے خوشی کے موقع پر بیچ میں کچھ دکتی بات کے اظہار کے لیے معافی چاہوں گا موسیقی موسیقی